کپاس کی پیداوار بڑھانے کیلئے حکومتی موہم کے اثرات جنگ میں تیس مائی کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی پچھلے سال سے زائد فصل کاشت کر لی گئی پچھلے برس تین ہزار ایک سو اکڑ فصل ہوئی روان برس تین ہزار سات سو اکڑ پر کاشت مکمل پنجاب حکومت کی پچاس لاکھ اکڑ پر کپاس لگانے کی موہم سے ٹیکسٹائل سیکٹر والے خوش خام مال میں خود کپالت اربوں ڈالر کی بچت کی امید کپاس کی پیداوار بڑی امپورڈن ہے تو کارٹن جو ہمارا ٹیکسٹائل ہے وہ مین ایک سپورٹ ہے تو اگر پچاس لاکھ اکڑ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے تو یہ بہت ایسا ایک دام ہے جس سے ہمارا کارٹن کی امپورٹ کا بیلڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ٹرنڈ سیٹنگ شروع ہوگی اگری کلچر کی اوپر لوگ ہائیبریڈ کی طرف بہت آیا اپریل میں ٹیکسٹائل برامدات میں اٹھائیس اشاریہ سات پیسز کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اگلے ماں ایک سپورٹ کیسے چلائیں گے برامد کنندگان کو نئی فکر نے آنگ گھیرا جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ حکومت کا بلواسطہ سے براہ راست ٹیکسز پر شپٹ ہونے پر سور ٹیکس ٹو جی دی پی ریشو بڑھانے پر خور صدر ایف سی سی آئی نے کہا انڈسٹری کے لیے اس سال خصوصی پیکج کے منتظر ہیں بجلی گیس اور خام مال پر سبسیدی ملنے چاہیے تاجر تنظیموں نے بھی تجاویز پیش کر دی پاکستان میں درامدی پابندیوں میں نرمی چائنہ بورڈر بھی کھل گیا مارکٹوں میں ابھی تک درامدی اشیاء کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں تاجر کہتے ہیں قیمتوں میں کمی اور عوام تک اس کا ریلیف پہنچنے میں وقت لگے گا ایک سے ڈیڑھ ماہ تک قیمتوں میں کمی آئے کی اسے کھل گئے ہیں لیکن اگر رسائی کی بات کریں تو وہ ابھی تک ممکن نہیں ہے اس کو اگر آپ پیچھے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ ہمیں اجازت نہیں ہے ان لوگوں نے کھول تو دی ہے لیکن ڈاکومنٹس کلیر نہیں ہو رہے اور جب بھی آپ لوگ کوئی لیگل کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکومنٹس بھی ضروری ہیں ہر چیز کی اویلیبیلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے سستے آٹے کی خریداری عوام کے لیے نئی خواری فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستہ آٹا نایاب شہریوں کا سٹور کے عملے پر تعلق والوں کو آٹے کے ایک سے زائے تھیلے دینے جبکہ عام آدمی کو آٹا نہ دینے کا الزاب کہتے ہیں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں مگر ہمیں آٹا نہیں ملتا فیصل آباد میں سیوریج سسٹم چوک چوراہوں کی بحالی کے لیے انتس کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری فیصل آباد میں ڈسپوزل سٹیشن کی بحالی کے لیے آٹھ کروڑ نای اکسو آٹھ میں سیوریج بحالی کے لیے دس کروڑ جاری کیے گئے فیصل آباد میں بیس مقامات پر مایاواکی جنگل لگانے کے لیے انتاسک لاکھ وارٹر سپلائی بحالی کی سکیم کے لیے سات کروڑ جاری چوک چراہوں کی بحالی کے لیے دو کروڑ این اے اکتو دس میں واسا کو آلات کی مشینری کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ دیے گئے ٹوبا ٹیکسنگ میں موٹروے کی دو انٹرچینج کے باعث ٹرافک کا دباؤ پڑ گیا محکمہ ہائیوے نے الہر انٹرچینج سے رجانہ انٹرچینج کا دو رویا سڑک کی تعمیر کی تجویز دے دی دو رویا سڑک کی تعمیر کا افتدائی تخمینہ چار ارب روپے لگایا گیا جنگ میں محکمہ آب باشی کے جانب سے سلاوی صورتحال سے نمچنے کے لیے اقدامات تین کروڑ روپے سے زائد کی لادت سے پشتوں کی منصوبتی کے لیے کام شروع کر دیا گیا دریائے چناب پر قائم رنگ پور سلاوی بند پر مرمتی اور تعمیراتی کام مکمل کیا جائے گا محکمہ آب باشی کے مطابق منصوبے پر کام تیس جون تک مکمل کیا جائے گا ویسٹ میریجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پہلے قدم کے ساتھ فیصلہ باد والوں نے قدم ملا لیے رنگ برنگے کھوڑے دانوں کے سائنس سمجھ لی پیلے ڈسٹ بین میں گتہ شیشہ اور پوتھلے ہرے میں کچن کا کچھرا اور لال دبے میں روٹی کپڑا ٹیشیو اور شاپر پھینکنے لگے کھوڑا جمع اور ری سائیکل کرانا آسان ہو گیا مانگ کر کھانا جھڑکیاں اور تانے سننا اب اور نہیں فیصلہ باد میں خواجہ سرہ کو ویسٹ میریجمنٹ کے شکایت مرکز میں نوکری مل گئی 22 سالہ ماریا کہتی ہیں بھی ایک مانگی مگر پڑھائی نہیں چھوڑی لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ آپ اتنے پڑے لکھے ہو رشتے داروں کے تانے اتنے پڑے لکھے ہو لوگ میں بھی ایک مانگنے جاتی تھی لوگ مجھے کہتے تھے آپ پڑے لکھے ہو آپ اچھی جوب کرو تو میں نے ایک دن سوچا کہ میں کیوں نہ کہیں جوب کالوں عزت وی روح پنچاب لنڈر ریکارڈ آتھارٹی نے سارفین کے لیے ریجسٹری بزریا ای ریجسٹریشن سہولت کا آغاز کر دیا کمیشنر پیصلہ باد سلوت سعید نے ای ریجسٹریشن کا افتتاق کیا ویڈیو لنک کے ذریعے ریجسٹریڈ سارفین کے مسائل حل کرنے کی بھی سہولت دے دی گئے مالی سال 2022 سے 2023 اختتام کی طرف گامزن دلہ فیصل آباد میں سہل سہولت کے بڑے منصوبے ادھور رہ جانے کا اندیشہ محکمہ سہل جنرل اسپتال سمن آباد حسیب شہید کالونی سیول اسپتال ٹراما سینٹر دشکورٹ ٹراما سینٹر سمندری اور ڈسپینسکیوں سے متعلق تقریبا 113 ملین کے فنڈز کا منتظر آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی فیسکو ہیڈکوارٹرز کی جانب سے سب دیویجن مدینہ ٹاؤن کو جاری میٹرز کہاں گئے ازا شدہ 20 سے زائد دیمار نوٹسز پر سارفین کے میٹرز غلط شناخت پر لگائے جانے کا انکشاف دو سال سے زائد عرصے سے ازا شدہ دیمار نوٹسز پر میٹر نہ لگنے کے معاملے نے پول کھول دیا فیصل آباد کی ظلائی انتظامیہ نے کھیلوں کو نظر انداز کرنا اپنا وطیرہ بنا لیا شہر کے سپورٹ کامپلیکس بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے کریسن کامپلیکس کے ہال میں درارے لائٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے اُدھر ڈیپیٹی کمیشنر فیصل آباد علی انانگمر کا اقبال سٹیڈیم میں میچز روک کر گراؤنڈ کو مزید بہتر کرنے کا حکم اقبال سٹیڈیم میں دس وکتیں اور گھاس کو مزید بہتر کرنے کے بعد تصویریں پاکستان بورڈ کو بھیجی جائیں گی ڈسٹرک بار چنیوڑ کے جانب سے ڈسٹرک جڈیشری کے اعزاز میں تقریب ظلہ بھر سے ججز اور وقلہ کے شرکت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نظیر چودری نے خصوصی خطاب کیا صدر اور سیکیٹری بار نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مسائل سے آگاہ کیا سیکیٹری جنرل پاکستان شریعت کاؤنسل مولانا زاہد اور راشدین نے چنیوٹ میں پریس کانفرنس میں کہا ہے پاک فوج ہمارا قیمتی اساسا فوجی تنصیبات پر حملے قبول نہیں پر تشدد واقعات سے اس طرح بڑھا مہتنویر الحق کاری محمد یامین گوھر اور دیگر بھی موجود تھے فیصل آباد میں روامہ دینگی لاروہ ملنے پر گیارہ مقدمات درج کرا دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر علی اونان کمر کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسے ریسپونس کمیٹی برائن صدا دے دینگی کا اجلاس ہوا علی اونان کمر نے سربلنس کا دائرہ کھلے مقامات کے ساتھ امارتوں اور گھروں تک بڑھانے کا حکم دی دیا ڈی سی کی زیرے صدا دیسٹرکٹ پٹرول پمپ کمپس پیٹی کا بھی اجلاس فائل مکمل کرنے اور قانونی دائرے میں پورا اترنے والے مزید ساتھ پٹرول پمپس کو این او سی چاری فیصل آباد میں وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کی زیرے صدا دی اجلاس پنجاب میڈیکل کالج سے تقریباً تین سو تیس میڈیکل کے تعلیم مکمل کرنے والے ڈاکٹروں کو تمام شعبہ امراض میں یقصہ تقسیم کرنے کا فیصلہ ڈیسٹرکہ استطال فیصل آباد کے شعبہ امراض قلب کے زیرے تمام ہائی بلڈ پریشر سے مطالق آگاہی ریلی کا انعکار خصوصی میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا فیصل آباد کے ورکرز ویل فیر سکول سائیاں والا میں تخریب تقسیم انعامات چیمبر آف کومرس کے صدر ڈاکٹر خورم تارک نائب صدر رانہ فیاض سی ای او سیمی ایکسپورٹ حاضر خان صدر لیڈی سرکل وابڈا سٹی سمیہ حاضر خان اور دیگر شریک طالبہ میں انعامات تقسیم گوجرہ کا بیس سالہ عمر فاروق عزم و حمد کی مثال پیدایشی ہاتھوں اور ٹانگوں سے محروم عمر فاروق نے کبھی بھی اپنی معذونی کو تعلیم کی آرے نہ آنے دیا بارنی جماعت کا طالب علم سب کام خود کرتا ہے پاک فوج میں افسر بننے کا خواہش مند ٹوبہ انتظامیہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے متحارک اسپتالوں کے زہریلے فضلے کی تلفی بارے آدائی سیمینار ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر جنرل احمد جواد سردار سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں اجائب گھروں کا عالمی دن لائل پور میوزیم فیصل آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت ڈیریکٹر زاہد اقبال لکھی اور لادی کا مورو سے لاد پیار بچپن کا شوق بنا کامیاب کاروبار تانگیاں والا کے نوجوان ابراہیم لاری کے فارم میں تیرہ نایاب اقسام کے دوستوں سے زائد مور موجود ابراہیم لاری کا دعویٰ ہے کہ اس کا فارم فیصل آباد کا سب سے بڑا مور فارم ہے